بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو ٹینٹھ کلاس فزکس کے لونگ کوئسٹن کی پیرنگ سکیم ہے کہ اس دفعہ جو آپ کے بورڈ کے امتیانات ہونے ہیں اس میں جو لونگ کوئسٹن ہے آپ کے جو ٹوٹل لونگ کوئسٹن ہوتے ہیں فزکس کے پیپر میں ٹینٹھ کلاس کے یہ کوئسٹن نمبر فائف سکس اور سیون ان تینوں کے نام سے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہر جو سوال ہے جیسے کوئسٹن نمبر فائف ہے اس کے بھی دو پارٹ ہوں گے اے اور بی کوئسٹن نمبر سکس کے بھی دو پارٹ ہوں گے اے اور بی اور کوئسٹن نمبر سیون کے بھی دو ہی پارٹ ہوں گے اے اور بی ٹوٹل جو سوال ہوں گے وہ تین ہوں گے تین میں سے آپ نے اپنی مرضی سے کوئی سے دو سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں لیکن آپ نے ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو بھی سوال کرنا ہے اسی سوال کا اے اور بی پارٹ آپ نے حل کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ کوئیسٹن نمبر 5 سے اے پارٹ کر لیں کوئیسٹن نمبر 6 سے بی پارٹ کر لیں کسی بھی کوئیسٹن کا جو اے پارٹ ہوتا ہے وہ تھیری والا سوال ہوتا ہے جبکہ بی پارٹ جو ہوتا ہے وہ نمیریکل کا پارٹ ہوتا ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے رسکس کریں گے کہ دہام کلا فزکس کے وہ کون سے چیپٹن ہے جن میں سے اس دفعہ جو ہے وہ تھیوری کا سوال پوچھا جائے گا اور کون سے وہ چیپٹن ہے جن میں سے نمیریکل کا سوال پوچھا جائے گا اور جو سلو لرنن ہے یعنی کہ جو کمزور اور تھوڑے سے نلائک بچے ہوتے ہیں ان کے لئے بھی ایک علیدہ سے سکیم ہے کہ وہ کون سے صرف چار پانچ چیپٹر کر کے فزکس میں جو ہنڈر پرسین نمبر حاصل کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں قیشن نمبر فائف کی جو سب سے پہلا لونگ قیشن ہوتا ہے پہلا تفصیلی سوال جس میں باب نمبر دس یارہ اور تیرہ ان میں سے سوال پوچھا جاتا ہے یعنی کہ جو آپ کا پہلا لونگ سوال ہے سوال نمبر پانچ یہ آپ کا باب نمبر جو ہے چیپٹر نمبر دس یارہ اور تیرہ ان تینوں چیپٹر کو ملا کے بنایا جائے گا اگر جو اچھے بچے ہیں وہ کوشش کریں کہ ان تینوں بواب کو جو ہیں وہ اچھی طرح تیار کریں یعنی کہ جو تینوں چیپٹر ان کے نمیریکل بھی اچھی طرح تیار کر لیں اور جو تھیری کے سوال ہیں اچھی طرح تیار کر لیں اگر ہم پاس پیپر کو اچھی طرح پرطال کریں ان کے جو سارے ہیں پانچ سالہ پیپر کی تو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ جو باب نمبر دس اور یارہ ہیں اس میں سے تھیوری کا سوال آتا ہے اور جبکہ جو باب نمبر تیرہ ہیں اس میں سے نمیریکل آتا ہے یعنی کہ جو ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانس ہیں کہ یارویں اور دسویں چپٹر سے تھیوری والا سوال آئے گا جبکہ جو آپ کا تیرہاں چپٹر ہے اس سے نمیریکل پوچھا جانے کا مقام ہے تو جو اچھے بچے ہیں وہ کوشش کریں کہ ان تینوں چپٹر کے نمیریکل اور تھیوری تیار کر لیں اور جو تھوڑے سے سلو لڑنر ہے وہ صرف باب نمبر داس اور یارو میں سے تھیوری والا سوال کر لیں جبکہ جو باب نمبر تیرہ ہیں ان کے نمیریکل کو تیار کر لیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیکس لونگ قویشن کی نیکس جو لونگ قویشن ہوگا وہ قویشن نمبر سکس کے نام سے ہوتا ہے آپ کے فزیکس کے پیپر میں اس کے بھی دو ہی پارٹ ہوتے ہیں اے اور بی پارٹ اے پارٹ تھیوری کا ہوتا ہے بی پارٹ نمیریکل کا ہوتا ہے تو جو سوال نمبر سکس ہے یہ والا جو آپ کس کی جو پیرنگ ہے کہ یہ آپ کا نمبر چپٹر نمبر بارہ پندرہ اور سولہ ان تین چپٹر کو ملا کے بنایا جائے گا جو اچھے بچے ہیں وہ کوشش کریں کہ ان تینوں جو چپٹر ہیں ان کو اچھی طرح تیار کریں جبکہ جو زیادہ تار اگر ہم پاس پیپر کی پرتال کریں وہاں سے اگر اس کو ریویو دیکھیں تو وہاں پہ جو آپ کا چپٹر نمبر پندرہ اور سولہ ہیں اس میں سے تھیوری والا سوال آنے کے چانسیز ہیں جبکہ جو باب نمبر بارہ ہیں اس میں سے نمیریکل کے پوچھے کے چانسیز ہیں یعنی کہ باب نمبر پندرہ اور سولہ میں ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانسیز یہی ہیں کہ آپ کا جو ان چپٹر میں سے تھیوری والا سوال پوچھا جائے گا جبکہ جو باب نمبر ٹویلو ہے اس میں سے بھی ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانسیز یہی ہیں کہ اس میں سے جو آپ کا ہے وہ نمیریکل پوچھا جائے گا تو آپ باب نمبر پندرہ اور سولہ کے تھیوری والے سوال کر لیں جبکہ جو باب نمبر بارہ ہیں اس کے بعد نیکس جو آپ کا لونگ قویشن ہوتا ہے لاس لونگ قویشن قویشن نمبر سیون کے نام سے یہ جو اس کے بھی دو ہی پارٹ ہوتے ہیں اے اور بی پارٹ یہ دو چپٹر چپٹر نمبر چودہ اور اٹھارہ ان دونوں کو ملا کے بنایتا ہے یہ ایک اوپن پیر ہے یعنی اس میں کوئی ہم کنفرم نہیں ہنڈر پرسنٹ کہہ سکتے کہ چپٹر نمبر چودہ سے تھیوری آنے یا اٹھارہ سے نمیریکل آنے یا اٹھارہ سے تھیوری کا سوال آنے چودہ سے نمیریکل آنے جس میں کسی بھی چپٹر سے تھیوری یا نمیریکل کا سوال پوچھا جائے گا یعنی کہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے کہ اسی چپٹر میں سے تھیوری کا سوال آئے گا اسی میں سے نمیریکل آئے گا جبکہ میں ایک جو پاس پیپر کا نیلسیز ہے اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تو آپ کا جو باب نمبر چودہ ہے اس میں زیادہ تر تھیوری والا سوال پوچھے جاتا ہے جبکہ باب نمبر اٹھارہ میں سے تقریبا نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ نمیریکل کا سوال ہی آتا ہے تو جو تھوڑے سلو لرنر بچے ہیں کمزور ہیں وہ چپٹر نمبر فورٹین کے اچھی طرح سے کارلیں تھیوری والے سوال اور جو چپٹر نمبر ایٹین ہے ان کے اچھی طرح سے نمیریکل تیار کرلیں تو آپ کے جو چاہے یہ لونگ قویچن ہے انشاءاللہ اس کے مطابق کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جو تھوڑے مزید سلو لرنر بچے ہوتے ہیں وہ باب نمبر سولہ دس اور اٹھارہ میں سے ان تین چپٹر کے صرف تھیوری والا سوال کرلیں جبکہ جو باب نمبر بارہ تیرہ اور چودہ ہیں ان کے جو نمیریکل ہیں ان کو اچھی طرح اگر وہ کرلیں تو انشاءاللہ وہ نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو نمبر ہے فزکس کے پیپر میں آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں جبکہ رمینک جو چپٹر ہیں ان کے صرف ایم سی کیوز اور شورٹ کوئیسٹن کرلیں تو آپ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ جو پیپر ہے وہ اٹیمٹ کر سکیں گے تو یہ آپ کی تھی دہم کلاس فزکس کی افیشلی جو بورڈ کی سکیم ہے اس دفعہ جو فالو کی جائے گی باقی جو سبییکٹ کی سکیم ہے وہ آرڈی میرے یوٹیوب کے چینل محمد بقاس نواز پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اگر سکیم کے مطلق کوئی بھی سوال ہو آپ مجھ سے کمرش سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں جبکہ آپ کے جو ایمپورٹن لونگ کوئیسٹن ہے اور شورٹ کوئیسٹن اور گیس پیپر ہے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں میرے چینل پر اپلوڈ ہو جائیں گے دعاوں میں یا رکھیے گا جزاک اللہ اللہ حافظ